میرا نام آلیا ہے میری عمر بائیس سال ہو گئی تھی لیکن اب تک میرا رشتہ نہیں ہوا تھا پھر آخرکار میرے لیے ایک بہت ہی سامانیہ سے پریوار سے رشتہ آیا ماں باپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے رشتہ خود آیا ہے اور ہمیں منظور ہے کیونکہ لڑکے کی شکل تو اچھی تھی لیکن اس کے ماں باپ کچھ عجیب سے تھے میرے سسر عجیب طرح سے بولتے تھے اور ایک ہاتھ ہوا میں ہلا ہلا کر باتیں کرتے تھے دوسرا ہاتھ ان کی کمر پر ہوتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے ان کے اندر تھوڑی سی لچک ہے لیکن ظاہر ہے کہ ویسے تو وہ ٹھیک تھے ان کا ایک بیٹا بھی تھا یہ انہی کا تھا محلے کے لوگ تو باتیں کرتے رہتے تھے اور سب ان کا مزاق بناتے تھے لیکن میں نے اپنے پتی کے ساتھ زندگی گزارنی تھی اس لیے میرے پاپا نے رشتہ دے دیا میرے گھر والوں کو یہ رشتہ میرے لیے بلکل ٹھیک لگ رہا تھا انہوں نے کہا کہ محلے والے تو ہمارے بارے میں بھی بری باتیں کرتے ہیں کل کو کوئی ہماری بیٹی کے بارے میں پوچھتاچ کرنے آئے گا اور اگر وہ لوگوں کی بات مان لے تو وہ ہم سے بھی رشتہ نہیں کرے گا لیکن ان لوگوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی میرے سسر میری شادی میں موجود نہیں تھے یہ بات بڑی ہی عجیب تھی میرے پاپا نے بار بار میری ساس سے پوچھا کہ آپ کے پتی یہاں پر نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ آج ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اس لیے وہ شادی میں نہیں آئیں گے اب ایک بندے کی بیماری کے لیے شادی تو نہیں رکھ سکتے تھے نا اس لیے ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی لیکن جب ان سے پوچھا کہ آخر انہیں ہوا کیا ہے تو کہنے لگیں کہ ان کا کوئی خاندانی مطلب ہے کبھی کبھی طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے یہ نہیں بتایا کہ مسئلہ کیا ہے جب میری شادی ہو گئی تو میرا پتی میرے کمرے میں آیا میرے سامنے بیٹھا تھا وہ میرے لیے تحفہ بھی لے کر آیا تھا اس کا ویوہار میرے ساتھ بہت اچھا تھا پر اس نے مجھے ایک عجیب سی بات کہی اس نے کہا کہ دیکھو میں کام کرنے والا آدمی ہوں جب میں گھر آؤں تو تم مجھے میرے کمرے میں ملوگی بلکل ساف ستھری تمہارے شریر سے مجھے مسالے اور لہسن پیاج کی سوگند نہ آ رہی ہو بس میری پتنی بن کر کھڑی ہو میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا اگر تمہیں آپتی ہو تو تم نے سیدھا مجھے آ کر بتانا ہے میں اپنے ماں باپ کے سامنے بھی اس مددے کو رکھوں گا اگر تم سچی ہو تم حلدی پر نہ ہو تو میں تمہارا ساتھ دوں گا لیکن جب میں گھر آؤں تو مجھے گھر کی باتوں میں نہیں اُلجھانا تمہیں جو چاہیے مجھے لسٹ بنا کر دے دیا کرو جس چیز کے میرے پاس پیسے ہوں گے میں لے آؤں گا جس کے نہیں ہوں گے وہ اگلی بار لا دوں گا میرے پتی کا ویوہار میرے ساتھ بہت ہی نپا تولہ سیدھا سادھا سا تھا اس لئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس نے کہا کہ باقی گھر والوں کا جو بھی کام ہے وہ تم نے ہی کرنا ہے اور ان کے ساتھ اپنا رشتہ تم نے ہی اچھا بنانا ہے ایک دو دن میں میں نے یہ پتا کر لیا تھا کہ اس گھر کے لوگ میرے ساتھ کیسے ہیں مجھے پورا دن گزارنا تھا اگر وہ اچھے ہوتے تو رام بھلا کرے اور اگر اچھے نہیں ہوتے تو پھر میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ میں اپنے پتی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی پر میں نے دیکھا کہ میری ساس بہت اچھی ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارا گھر ہے تم نے اسے چلانا ہے جیسے مرضی اسے چلاو ساف کرو جو پکانا ہے پکاؤ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس گھر کو اپنا سمجھ کر یہاں پر کام کرنا اس گھر کو ہمارا سمجھ کر کام نہیں کرنا اور میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ کام تو اس ٹائم پر کرو یا اس ٹائم پر کرو جیسے تمہاری مرضی ہے ویسے کرو بس گھر تم نے سنبھالنا ہے اور میں تمہاری مدد کروں گی میری ساس تو بہت اچھی تھی لیکن میں نے دیکھا کہ ایک دن میرے سسر کی جیب بہت زیادہ موٹی تھی وہ ہستے ہستے کمرے میں آئے اور وہاں سے میری ساس کے کمرے میں چلے گئے ان کی جیب کو دیکھ کر تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کے اندر نرم سی چیز تھی مجھے لگا کہ ساس کے لیے پھول لائے ہوں گے پھر میں نے شام کو اپنے پتی سے کہا کہ آپ کے پاپا اپنی پتنی کے لیے پھول لے کر آتے ہیں لیکن آپ میرے لیے اب تک پھول نہیں لائے جبکہ ابھی آپ سے میری شادی ہوئی ہے کوئی اتنے دن بھی نہیں ہوئے تو میرے پتی نے کہا کہ اگر تمہیں پھول پسند ہے تو میں لے آؤں گا لیکن جو پاپا کی جیب میں تھے نا وہ پھول نہیں تھے میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا تو اس نے کہا کہ میں سب کچھ اچھی طرح جانتا ہوں وہ مسکرہ کر وہاں سے چلے گئے جس طرح سے اس نے بات کی تھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہے جو ہر کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہے میرے پتی نے مجھے پوری بات نہیں بتائی اور میں بھی حیران تھی اس کے علاوہ ایک اور بات بھی میں نے دیکھی تھی وہ یہ کہ میرے سسر کے موہ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چباتے رہتے تھے مجھے لگا کہ شاید وہ بابل گم کھا رہے ہیں لیکن وہ چوئنگ گم نہیں تھی وہ کچھ اور تھا جسے وہ ہر ٹائم کھاتے رہتے تھے اور کبھی کبھی ان کے موہ سے پانی بھی نکلتا رہتا تھا کبھی کبھی وہ بیٹھے بیٹھے اچانک سے عجیب عجیب شکلیں بناتے رہتے تھے جیسے جو چیز وہ کھا رہے ہیں وہ یا تو بہت زیادہ کڑوی ہے یا پھر اس کا سواد بہت ہی برا ہے اور ہر بار جیب سے ہی نکال کر ہی کھاتے تھے میں بھی سمجھ گئی کہ وہ پھول نہیں تھے کیونکہ پھول تو کھا نہیں سکتے تھے اور وہ پھول کیوں لے کر آئیں گے میری ساس اور سسر میں تو روز لڑائی ہوتی تھی وہ تو ہر دوسرے دن لڑائی کرتے رہتے تھے مجھے بھی ڈر لگتا تھا کہ میرا پتی بھی اپنے باپ کی طرح میرے ساتھ لڑائیاں نہ کرے میرا پتی اس ماملے میں بہت اچھا تھا ایک دن یہی بات میں نے اپنی ساس کو کہہ دی تو میری ساس نے کہا کہ نہیں تمہارا پتی اس طرح نہیں کرے گا وہ اچھا آدمی ہے اگر تم نے اسے کبھی بہت زیادہ تنگ کیا تو بھی وہ اس طرح نہیں کرے گا یہی کہہ دے گا کہ نہیں کرو ایسا اچھا نہیں لگتا ہے میری ساس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سنسکار دیئے ہیں میں نے اسے سکھایا ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے اور اس پر اپنی مردانگی اور اپنی اونچی آواز نہیں دکھاتے بلکہ اس کا خیال رکھتے ہیں لیکن کاش یہ سب باتیں میرے پتی کی ماں نے بھی اسے سکھائی ہوتی خیر یہ تو گھر گھر کی کہانی تھی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی لڑائی ہوتی ہی رہتی تھی پر یہ لڑائی جھگڑے صرف دن میں ہوتے تھے رات میں تو ان کے کمرے میں پارٹی ہوتی تھی اور میری پارٹی تو میرے پتی نے بند کروا رکھی تھی وہ کہتا تھا کہ آج کل میں بہت پریشان ہوں میرا بہت بڑا پروجیکٹ پھنسا ہوا ہے جب تک مجھے وہ پروجیکٹ نہیں ملتا میں کسی بھی اور بات کے بارے میں سوچ نہیں سکتا ہوں جب پروجیکٹ مل جائے گا تو پارٹی کریں گے عجیب لگتا ہے کہ میرے بوڑھے ساس سسر ہم جوانوں والی زندگی جی رہے تھے اور ہم دونوں جوان بوڑھوں والی زندگی جی رہے تھے اور مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا پارٹی کے بینا کیا زندگی ہے لیکن اس گھر میں ایک اور حرکت ہوئی اور وہ یہ کہ ایک تو میرے سسر ہر ٹائم اپنی جیب سے کوئی چیز نکال نکال کر کھاتے رہتے تھے اور کبھی کبھی بہت زیادہ ہستے تھے اور کبھی کبھی بہت زیادہ غصہ کرتے تھے ایک دن میں نے اپنی ساس سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ یہ پورا دن کیا چباتے رہتے ہیں تو میری ساس ہس پڑی اور انہوں نے کہا کہ جب وقت آئے گا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی میں سمجھ گئی کہ میرے سسر کیا چبا رہے تھے میں نے اپنی ساس سے کہا کہ کہیں یہ نسوار تو نہیں تو میری ساس اس بات پر ہسنے لگی اور انہوں نے کہا کہ پاگل اگر یہ پورا دن نسوار کھاتے رہتے تو ابھی تک تو بھگوان کو پیارے ہو جاتے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے یہ بھی سوچا کہ جس طرح میرے سسر اور ساس کی اس عمر میں بھی اتنی لڑائی ہوتی تھی شاید اس کی وجہ ان کا نشاہ ہی تھا لیکن ساس نے کہا کہ یہ کوئی نشاہ کرنے والی چیز نہیں ہے میں نے کہا کہ آپ کا دل تنگ نہیں ہوتا آپ کا پتی روز آپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہا کہ نہیں مجھے عادت ہو گئی ہے دراصل ہماری شادی پسند سے بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ شادی والے دن بھاگ گئے تھے شادی سے پانچ منٹ پہلے اور دو گھنٹے لگے تھے ان کو تلاش کرنے میں اس کے بعد ان کے بابو جی نے ان کو دو تھپڑ لگائے اور پھر انہوں نے شادی کر لی مجھے اس بات پر نہ جانے کیوں ہسی آگئی میری ساس بلکل سنجیدہ تھی میں بھی ترنت سنجیدہ ہوئی پر میری ساس بھی ہسنے لگی انہوں نے کہا کہ ہاں بات ہی ایسی ہے بس یہ مجھے پسند نہیں کرتے لیکن اس مزاق سے ہوئی ہماری شادی آج واقعی ایک مزاق بن گئی ہے تم اپنے پتی سے ہمیشہ محبت کرنا ہمیشہ اس کا بہت خیال رکھنا کیونکہ جن رشتوں میں محبت نہیں ہوتی نہ وہ رشتے مردہ رشتے ہوتے ہیں بس شریر کی بھوک مٹانے والے رشتے انہوں نے زندگی نہیں ہوتی ایک دن میں نے سوچا کہ سارے گھر کے کپڑے دھولوں آج کپڑے دھونے کا دن تھا ساس نے کہا کہ کھانا میں بنا لوں گی تم کپڑے دھولو میں جگہ جگہ سے سب کے کپڑے اکٹھے کر رہی تھی کمرے میں جا کر پہلے اپنے پتی اور اپنے کپڑے لے کر آئی پھر اپنی ساس کے کپڑے اٹھائے میری ساس کی اچھی عادت تھی وہ کپڑے مشین کے پاس ہی رکھ دیتی تھی میں ساسر کے سارے کپڑے لینے ان کے کمرے میں گئی اور کپڑے لے کر آئی میرے ہاتھ میں میرے ساسر کی ایک کمیز آگئی جو کافی بھاری لگ رہی تھی اب جو کپڑے دھوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پہلے جیب وغیرہ چیک کر لے کہیں جیبوں میں کوئی ضروری کاغز یا نوٹ وغیرہ نہ رہ گیا ہو لیکن جیسے ہی میں جیب میں ہاتھ ڈالنے لگی میری ساس اتنی جلدی اٹھی کہ ان کے ہاتھ سے برطن بھی گر گیا اور فوراں آ کر میرے ہاتھ سے کمیز کھینچ لی میں نے کہا کہ ان کی جیب میں کچھ ہے اور میں نے کپڑے دھونے ہیں اس لیے میں کھالی کر رہی تھی جبکہ میں بھی چونک گئی کیونکہ انہوں نے حرکت ہی اس طرح کی تھی میری ساس نے کہا کہ میں خود دھولوں گی اور باقی کپڑوں میں سے بھی میرے ساسر کی کمیز اٹھا کر لے گئیں جبکہ شلوار وہیں پر چھوڑ گئیں مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر جیب میں کوئی چیز تھی بھی تو وہ چیز نکال کر مجھے کپڑے دے دیتی میں کپڑے دھو دیتی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ تو کپڑے لے گئیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ کپڑے میرے سامنے نہیں بلکہ آدھی رات کو دھوئے جب مجھے نلکہ چلنے کی آواز آئی تو پتہ چلا کہ باہر کوئی ہے اور جب میں نے باہر نکل کر دیکھا تو میری ساس ہی کپڑے دھو رہی تھی اور پھر تار پر لٹکا کر کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں یعنی کہ ان کپڑوں کو میری ساس نے سب سے چھپا چھپا کر اندھیرے میں دھویا کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے لیکن ایسا بھی کیا تھا یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی اب تو مجھے اتسکتا ہونے لگی تھی کہ آخر میرے سسر کی جیب میں ہوتا کیا ہے کوئی ایسی چیز ہے جسے وہ پورا دن کھاتے رہتے تھے اور اس کا وجن کم سے کم بھی آدھا کلو ہوتا تھا اس کے بعد وہ روز میری ساس سے لڑائی بھی کرتے تھے لیکن میری ساس ان کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی ایک دن ایسا ہوا کہ آدھی رات کو میری ساس نے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا میرے پتی کی شکل بھی عجیب سی بن گئی کہ ہم لوگ ساتھ بیٹھے تھے اب یہ کیا مسیبت آ گئی آج بڑے دنوں کے بعد پارٹی کا پلان تھا لیکن جب دروازہ کھولا تو میری ساس میرے پتی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ایک طرف لے گئی اور ان کے کان میں کچھ کہا میں بھی چادر ڈال کر باہر آ گئی تھی میں نے کہا کہ سب خیریت ہے تو کہنے لگیں کہ خیریت ہے تم سو جاؤ میں اندر چلی گئی اور میرا پتی گھر سے باہر چلا گیا دو گھنٹے تک میں جاگتی رہی کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی جب میرا پتی واپس آیا تو پریشان لگ رہا تھا میں نے کہا کہ کیا بات ہے کیا ہو گیا کہاں گئے تھے آپ نے دو گھنٹے لگا دیئے تو کہنے لگا میری جیکٹ نکال دو مجھے کہیں دور جانا ہوگا سردی بہت زیادہ ہے میں نے کہا کہ آج رات آپ کو کہاں جانا ہے تو میرے پتی نے مجھے اتنا کہا کہ بابا نہیں مل رہے ہیں گھر سے کہیں چلے گئے ہیں میں حیران رہ گئی کہ اگر وہ کہیں چلے گئے ہیں تو وہ چھوٹے بچے تو نہیں ہیں کہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے انسان نکل جائے کہیں گئے ہوں گے کسی دوست کے گھر گئے ہوں گے لیکن میرے پتی نے کہا کہ نہیں تم سمجھوگی نہیں بات بہت پریشانی کی ہے میں نے اس کو اس کی جیکٹ نکال کے دے دی اور واقعی باہر بہت زیادہ سردی تھی وہ پھر بھی باہر چلا گیا اور مجھے کہا کہ ذرا ماں کے پاس بیٹھ جانا بہت پریشان ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور جا کر اپنی ساس کے پاس بیٹھ گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیا کہوں کیسے تسلی دوں وہ بہت پریشان بیٹھی تھی پر ان کی شکل سے ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے کی پہلی بار نہیں ہوا ہے میں نے پوچھنے کی کوشش کی مانجی کیا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے تو کہنے لگیں کہ سچ تمہیں بتا نہیں سکتی اور جھوٹ بولنے کا دل نہیں کر رہا تو مجھ سے یہ سب کچھ نہیں پوچھو اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ جا کر سو جاؤ میں نے کہا کہ مجھے ایسے نیند کہاں آئے گی آپ یہاں پریشان بیٹھی ہیں تو وہ کہنے لگیں کہ ہاں میرا تو پتی ہے جب تک واپس نہیں آئے گا مجھے بھی نیند نہیں آئے گی اتنی زیادہ سردی ٹھیک ہے اس وقت کوئی گھر سے نکلنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور میرا پتی گھر سے نکل گیا تھا وہ جس پروجیکٹ کی بات کر رہا تھا وہ اس کو مل چکا تھا اور آج وہ بہت زیادہ خوش تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ہی قسمت خراب ہے کہ جس دن میں خوش ہوتی ہوں اس دن کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے میرے پتی نے کہا تھا کہ یہ وقت ہمارا بہت زیادہ قیمتی ہے اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے رہیں سوتے رہیں تو کل کو اپنے بچوں کو کیا کہیں گے کہ ہم نے جس وقت میں محنت کرنی تھی اس وقت میں ہم لوگ ایک دوسرے سے جدہ ہی نہیں ہوتے تھے بچے کہیں گے کہ اس کام کا ہمیں کیا فائدہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم کچھ بنا لیں یہ گھر بہت چھوٹا ہے میں بڑا گھر بنانا چاہتا ہوں گاڑی لینا چاہتا ہوں پھر ہم لوگ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں گے وہ کہتا تھا کہ مرد کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عورت کے ساتھ سوتا رہے اسے پیار کرتا رہے مرد کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے لیے دنیا کی ہر سہولت گھر لے کر آئے اور اسے اچھی زندگی دے مجھے اس وقت تو اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ ابھی تو ہماری شادی شروع ہوئی تھی اور وہ ہمیشہ لیکچر دیتا تھا لیکن اگر سوچا جائے تو شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ساری زندگی پیار پر گزارا نہیں ہوتا کل کو ہمارے بچے ہو جاتے تو وہ کھانا مانگتے ڈائپر مانگتے اور ہمارے پاس پیسے نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے میرا پتی صبح کے وقت میرے سسر کو لے کر واپس آیا میرے سسر کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو کسی نے اچھی طرح ڈانٹا ہے اور بہت زیادہ باتیں سنائی ہیں خیر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور میرا پتی آ کر بیٹھا تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیا ہو گیا تھا کہاں گئے تھے پاپا جی تو کہنے لگا کہ ابھی میرے سر میں بہت درد ہے مجھ سے سوال نہیں کرو مجھے تھوڑی دیر سونے دو میرا پتی سو گیا اور تقریباً دس بجے اٹھا پھر میں نے اس کو ناشتہ بنا کر دیا اور جب ناشتہ کر رہا تھا تب پوچھا کہ کیا بات ہے اور میرے پتی نے مجھے تب بھی بات نہیں بتائی اور کہا کہ چھوڑو بس یوں سمجھو کہ گھر پر کوئی مصیبت آنے لگی تھی جو کہ ٹل گئی ہے اسی لئے تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب بات ہی ختم ہو گئی ہے تو اب میں تمہیں کیا کہانیاں سناوں اب میں آنفس سے دیر سے جاؤں گا میرا دن آج ویسے ہی برا ہونے والا ہے تو جلدی جلدی میرا لنچ پیک کر دو مجھے میرے آنفس جانا ہے مجھے کبھی کبھی میرے پتی کی حرکت اچھی لگتی تھی کہ وہ جو بات ہوتی تھی سیدھے طریقے سے کہہ دیتا تھا لیکن کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ وہ کچھ باتوں کو گھما کر بھی کرے مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرے پیار محبت کی بات تو وہ کرتا ہی نہیں تھا سیدھے دو دو پوائنٹ بات کرتا تھا ایسے لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن زندگی سیدھے سیدھے راستے پر چلنے سے نہیں گزرتی صبح میری ساس کی ایک عورت کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی جو اپنے گھر کا کودہ ساف کر کے ہمارے گھر کے آگے ڈال دیتی تھی میری ساس اور اس کی لڑائی کافی بڑھ گئی اور اس عورت نے عجیب و غریب باتیں کرنی شروع کر دی آخر میں اس نے کہا تمہارے گھر میں ہے ہی کون جسے تم آواز دے کر بلا رہی ہو اس گھر میں تو سارے نامرد ہی رہتے ہیں یہ بات سن کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی پھر میں نے سوچا کہ گسے میں کہہ دیا ہوگا لیکن اتنی بڑی بات کہہ دی اس نے بہت ہی بدتمیز عورت تھی جب عورتوں کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو ہی برا بھلا کہتی ہیں مردوں کو بیچ میں لے کر نہیں آتی یہ تو مردوں کے طور طریقے ہوتے ہیں کہ جب وہ آپس میں لڑتے ہیں تو عورتوں کے نام لے کر گالیاں دیتے ہیں لیکن عورتیں ایسا نہیں کرتی یہ ایک سامانیسی بات ہے جو کسی کو بھی پتا ہوگی پھر اس نے موہ پھاڑ کر ایسی بات کیسے کر دی میرے سامان سے میری ضروری چیزیں بھی گائب ہو رہی تھی اور وہ بھی صرف ایسی چیزیں جنہیں صرف کوئی عورت ہی استعمال کر سکتی تھی اور اس گھر میں صرف میری ساس ہی رہتی تھی پھر میں نے سوچا کہ میری ساس اس عمر میں اس طرح کی چیزیں استعمال کیوں کرے گی جب کسی لڑکی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اسے بہت سامان ملتا ہے مجھے بھی بہت سامان ملا تھا لیکن میں سامان کے معاملے میں لاپرواہ نہیں تھی اور کچھ میک اپ کی چیزیں اور کچھ زیور وغیرہ جو نکلی تھے مجھے مل نہیں رہے تھے پھر ایک بہت ہی اچھا سوٹ بھی گائب تھا میں نے یہ بات اپنی ساس سے نہیں کہی کیونکہ وہاں کہیں گی کہ کتنی لاپرواہ ہے یہ میں پریشان تھی کہ میرے کمرے سے سامان کہاں جا رہا تھا میری تو کوئی نند بھی نہیں تھی کہ میری ساس میرا سامان چھرا کر اسے دے دیتی میری ایک دوست تھی جس کی ساس اسے خود ہی سامان لا کر دیتی اور اس پر احسان کرتی کہ دیکھ بہو میں نے تیرے لیے کتنی شاپنگ کی ہے پھر اس کے سامان میں سے خود ہی چیزیں چھرا کر اپنی بیٹی کو دے دیتی ایک طرف اچھی بن جاتی اور دوسری طرف بہو کو برا بنا دیتی تھی یہ بات مجھے میری دوست نے خود بتائی تھی اور میں نے جب سنا تو میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ ساس بھی کوئی عجیب ہی پرانی ہوتی ہے لیکن میری ساس تو اچھی تھی اور اس میں ایک بات یہ بھی عجیب تھی کہ میری کچھ چیزیں کبھی کبھی مجھے واپس مل جاتی تھی پر وہ استعمال ہو چکی ہوتی تھی اور پھر ان کی جگہ کوئی اور چیز مل جاتی تھی یہ ماملہ بھی اپنی جگہ تھا مجھے اس گھر میں کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی سب لوگ ہی عجیب تھے میری ساس کو جیسا ہونا چاہیے تھا وہ ویسی نہیں تھی ان کا اچھا ہونا مجھے حضم نہیں ہو رہا تھا میرے ساسر کی حرکتیں تو پورے محلے میں مشہور تھی رات کو ساس ساسر کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی تھی اور میرا پتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے انسان نہیں کوئی روبوٹ ہے مجھ سے بہت ہی زیادہ دور دور رہتا تھا ہم لوگ ایسی زندگی گزار رہے تھے جیسے ہماری شادی کو بیس سال ہو گئے ہیں اور اب ہمیں ایک دوسرے سے کوئی محبت نہیں ہوتی مطلب ایسے رہ رہے تھے جیسے شادی پرانی ہو جاتی ہے جبکہ ابھی ہماری شادی کو ایک سال بھی نہیں ہوا تھا اگلے دن مجھے یہ پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں میں بہت زیادہ خوش ہو گئی میری ساز بھی بہت خوش تھی اور میرا پتی بھی سب کا دھیان میری امید پر لگ گیا اور سسر کے بارے میں سب نے سوچنا ہی چھوڑ دیا میری ساز بھی بہت خوش تھی انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے گھر میں چھوٹا سا بچہ آئے گا تو رونک لگ جائے گی میں نے کہا کہ اگر بچی آ گئی تو مجھے لگا کہ شاید میری ساز کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں تو میری ساز نے کہا کہ اگر بیٹیاں آئیں تو میں اس سے بھی زیادہ خوشیاں مناؤں گی بیٹا آئے یا بیٹی آئے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس بیچ کی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے کیونکہ پھر اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور اس کے ماں باپ کی بھی مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ یہ موقع تھا کوئی ایسی بات کرنے کا آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھگوان تمہیں اچھی اولاد دے چاہے بیٹے دے یا بیٹی دے میری ساز نے مجھے کیا دعا دی کہ بھگوان تمہیں چاہے بیٹا دے چاہے بیٹی دے لیکن کہیں تمہارے یہاں ہجڑا پیدا نہ ہو جائے رام رام اس طرح کی بات بھی کون کرتا ہے یہ سب تو میری سمجھ سے باہر تھا میری ساز وہاں سے چلی گئی ویسے تو وہاں بہت خوش تھی اور آدھی بات تو انہوں نے بہت اچھی بھی کی تھی کہ بیٹی ہو یا بیٹا کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے یہ بات اپنے پتی سے کہی تو میرے پتی نے کہا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے پتا نہیں چلتا کہ وہاں کیا بات کر رہا ہے چلو تم خوش رہو اب سے تمہیں خوش رہنا ہے اور کسی بات کی ٹینشن نہیں لینی ہے اور مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا ہماری اولاد صحت اور زندگی والی ہو لیکن میں کچھ دن تک اس بات کے بارے میں سوچ کر بھول گئی کہ شاید ان کے موہ سے نکل گیا ہوگا کبھی کبھی انسان کچھ اور بولنا چاہتا ہے لیکن کچھ اور بول دیتا ہے اور پھر وہ اسے بات کو کلیر کرنا ضروری نہیں سمجھتا شادی کے بعد ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی دعوت تھی جو کی بہت دیر سے ہوئی کیونکہ میرے پتی کے چاچا باہر کے ملک میں تھے وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری دعوت ہے تو ماں نے کہا تھا کہ وہ بہت ہیں امیر ہیں اور ان کی پتنی ہر بات پر کمی نکالتی ہے اس لیے اچھے سے تیار ہونا اور اپنا سب سے اچھا سوٹ پہننا انہوں نے بتایا کہ میری جیٹھانی کے ساتھ میری بلکل نہیں بنتی وہ کوئی نہ کوئی گلاہی کرتی ہے اور کیڑے نکالنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے اس لیے تم نے بہت اچھے سے تیار ہونا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سا سوٹ پہنوں میں نے اپنے دو اچھے سوٹ نکال لیے لیکن اب میں ان دونوں میں بہت زیادہ کمفیوز تھی کہ کون سا پہنوں تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو مجھے لگا کہ میرا پتی ہے میں نے کہا کہ اس میں سے کون سا اچھا ہے اور اپنے پتی کی طرف پلٹ گئی لیکن جب دیکھا تو وہ میرے پتی نہیں مجھے لگا کہ آپ کا بیٹا ہے اس لیے میں نے کہا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں کیا ہوا سیلیکٹ نہیں ہو رہا تو میں نے کہا یہ دونوں بہت خوبصورت ہیں اس کے ساتھ کالا جوتا پہن لوگی تو وہ بھی بہت اچھا لگے گا اور سونے کی بالیاں تو ہوں گی تمہارے پاس وہ بھی بلیک کے ساتھ بہت اچھی لگیں گی میں اتنی حیران تھی میرے سسر نے میرے سامنے پانچ منٹ کے اندر نہ صرف میری مشکل آسان کر دی واقعی ان کی سیلیکٹ کی ہوئی چیزیں آپس میں مل کر بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی کالے سلوار سوٹ کے ساتھ انہوں نے مجھے کاؤپر کلر کے جوتے پہننے کو کہا جو کی بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے تھے اور کانوں میں سونے کی بالیاں پہننے کو کہا لیکن ہاتھ میں موتیوں کی چوڑیاں اور گلے میں مالا بھی موتیوں کی پہنائی یہ کامبینیشن جب آپس میں مل گیا تو بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا آپ کو ان ساری چیزوں کی اتنی زیادہ سمجھ ہے تو انہوں نے کہا بلکل مجھے تو بہت سمجھ ہے میری ساس وہاں پر آ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بس اندازہ لگاتے رہتے ہیں ان کی بات نہ سننا انہوں نے میرے سسر کو آنکھیں دکھائیں جیسے اشارہ کیا کہ یہاں پر تمہارا کیا کام ہے میرے سسر نے کہا کیا ہو گیا اگر میں نے اپنی بہو کو کوئی مشورہ دے دیا تو تم جو مجھے آنکھیں دکھا رہی ہو میری ساس شرمندہ ہو گئی اور ان کو وہاں سے لے کر چلی گئی میں بڑی حیران ہوئی کہ آج کل کی لڑکیوں میں بھی اتنی تمیز نہیں ہوتی جتنی میرے سسر کو تھی کہ کس سوٹ کے ساتھ کون سا جوتا اور کون سی جولری پہننی ہے میں دعوت میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور سب نے میری تعریف کی کہ تم نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں تمہارے جوتے تمہارے کپڑوں کے ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہیں جب میں نے یہ بات اپنے پتی کو خوشی سے بتائی تو میرے پتی نے کہا بابا کی بات نہ کرو وہ تو ایسے ہی اندازہ لگاتے رہتے ہیں ایک اور بات میں نے نوٹ کی تھی کہ میرا پتی میرے سسر کو بابا کہہ کر نہیں پکارتا تھا ویسے تو وہ ان کو پکارتا ہی نہیں تھا نہ میں نے ان دونوں کو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے سنا نہ ہی کبھی آپس میں سلام دعا کی میرا پتی تو ان کے ساتھ اس طرح پیش آتا تھا جیسے وہ اس گھر میں رہتے ہی نہیں ہے اور اس گھر کا حصہ نہیں ہے ایک دن پکارنا پڑا تو اس نے ان کا نام لیا میرے سامنے کہتا تھا کہ بابا کے لئے کھانا بنا دو یا بابا کی بات ہے لیکن ان کو بابا نہیں کہتا تھا میں نے کہا آپ اپنے باب کا نام لیتے ہیں تو کہنے لگا کہ ہاں مجھے بچپن سے عادت ہے لیکن میں نے تو ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کوئی گڑبڑ ضرور تھی میرے پتی کی میرے سسر کے ساتھ بلکل بھی نہیں بنتی تھی شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں روز میری ساس کے ساتھ لڑائی کیا کرتے تھے ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی اور میری ساس بھی آج گھر پر نہیں تھی محلے میں کہیں گئی ہوئی تھی پورے گھر کو ساف کرنے کے بعد میں نے بہت سارا کوڑا نکالا اور کوڑا پھینکنے کے لیے میں پیچھے بندگلی میں گئی جہاں پر ڈرم پڑا تھا کوڑا دان جو کی سب ہی گھر والوں نے اپنا اپنا رکھا ہوا تھا اور کوڑا دان والا آ کر وہیں سے سب کا کوڑا لے جاتا تھا جب میں وہاں کوڑا پھینکنے گئی تو حیران رہ گئی وہاں میرے سسر کی کمیز پڑی ہوئی تھی اور میں نے اسے اٹھایا تو وہاں بھاری لگ رہی تھی میں نے وہاں کمیز اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی کیونکہ آج مجھے دیکھنا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے میں نے احتیاطن کمرے کا دروازہ بند کر دیا میرے پتی کے آنے کا وقت نہیں تھا اور میری ساس محلے میں گئی تھی اگر آبھی جاتی تو میں کہہ دیتی کہ میں کپڑے بدل رہی تھی لیکن میں نے جلدی جلدی کمیز کی جیب کھولی تو اس کے اندر جو چیز تھی اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی اس کے اندر ایک چیز نہیں تھی بلکہ تین چار چیزیں تھی ایک چیز تو ایسی تھی جس وجہ سے وہاں بہت بھاری لگ رہی تھی اور وہاں تھی املی میرے ساسر املی کھایا کرتے تھے لیکن املی تو صرف لڑکیاں ہی شوق سے کھاتی ہیں اور دوسری چیز تھی میری لپسٹک جو کافی دنوں سے گم ہو چکی تھی اور میرے جھمکے بھی میں حیران رہ گئی جن سے سنگار کیا جاتا ہے پھر میں نے اپنے دماغ پر زور دیا کہ میرے ساسر تھوڑے سے لچکدار تھے یہ بات تو سب ہی جانتے تھے اس کے علاوہ میرے ساسر املی کھاتے رہتے تھے ان کو لڑکیوں کی چیزوں کے بارے میں بھی بہت پتا تھا یہ سب باتیں تو کسی اور طرف جا رہی تھی لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا شام ہوئی تو میں نے یہ بات اپنی ساس کو بتا دی میں نے کمیز بھی دکھا دی اور چیزیں بھی انہوں نے کہا کہ تم گھر کا حصہ ہو تو تمہیں کبھی نہ کبھی تو یہ سب کچھ پتا چل ہی جاتا اور تمہیں جلدی ہی پتا چل گیا میں تمہیں اصل بات بتا دیتی ہوں نہیں تو تم پتا نہیں کیا کیا سوچتی میں نے کہا کہ میں تو بہت حیران ہوں آپ لوگ مجھ سے باتیں چھپاتے ہیں اس گھر میں جو بھی ہو رہا ہے وہ مجھے بھی پتا ہونا چاہیے آپ نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ میرا بھی گھر ہے میری سانس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا میں تمہیں بات بتاتی ہوں تم پریشان مت ہو اور پھر انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں بہت زیادہ حیران رہ گئی انہوں نے کہا کہ تمہارے سسر مرد نہیں ہے بلکہ نامرد ہیں میں حیران تھی پھر میرے پتی کہاں سے آئے تو سانس نے کہا کہ یہ اس کا باپ نہیں ہے بلکہ یہ اس کے بھائی کا بیٹا ہے یعنی کہ میں نے اپنے دیور سے لے کر پالا تھا کچھ ایسا ہوا کہ وہاں لوگ باہر چلے گئے اس لئے کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنا میرے پتی نے میری زندگی برباد کر رکھی ہے کیونکہ ان کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ میں کسی طرح لڑکی بن جاؤں کچھ دن پہلے جب وہاں رات گائب ہوئے تھے تمہیں پتا ہے وہاں کہاں تھے وہاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اور ڈاکٹر سے آن پریشن کروانا چاہتے تھے لیکن این وقت پر جا کر ہم نے ان کو زبردستی روک دیا اور واپس گھر لے آئے اور اگر ایسا ہو جاتا تو سماج میں ہماری کیا عزت رہ جاتی اس لئے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جان بوجھ کر املی کھاتے ہیں کیونکہ کہیں سے سن لیا ہے کہ املی کھانے سے عورت میں ناریت وہ بڑھتا ہے اسی طرح تمہاری چیزیں چھرا کر استعمال کرتے رہتے ہیں میں نے تو اپنی ساری چیزیں تالے میں رکھی ہیں لیکن تمہیں یہ بات کہتی تو پھر تم کیا سوچتی کہ مجھے کیوں کہاں ہے اس لئے میں نے تمہیں بتایا نہیں اس دن جو مشورہ دے رہے تھے وہ بھی اس لئے دے رہے تھے کیونکہ ان کو ان ساری چیزوں کا بہت شوق ہے ہماری روز اسی بات پر لڑائی ہوتی ہے سارے رشتدار مجھ سے دور بھاگتے ہیں اور کوئی بھی گھر نہیں آتا ہے میں نے اپنی ساس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ نے ساری زندگی کیسے گزار دی تو انہوں نے کہا کہ اور کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس میرے پیچھے بھی مائکہ نہیں تھا اور اس شخص کو چھوڑ دیتی تو پھر اس کا کیا ہوتا یہ زمانے کا شکار بن جاتا میں نے کہا کہ پھر اس طرح ہم ان کو قید کر کے کب تک رکھیں گے ہمیں ان کا علاج کروانا ہوگا کیا علاج اس کا علاج تو وہی ہے تم کیا میرے پتی کو عورت بنانا چاہتی ہو اس کا اون پریشن کروا کے تو میں نے کہا کہ نہیں ہمیں ان کا مانسک علاج کروانا ہوگا میری ساس نے پتا کیا تھا لیکن وہاں بہت مہنگا تھا تو میں نے کہا کہ ہم پیسے جمع کریں گے لیکن ان کا علاج کروائیں گے کیونکہ یوں تو کوئی بھی حل نہیں ہوگا اس طرح تو سب مشکل میں رہیں گے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے کہا کہ آپ مجھے پہلے دن بتا دیتی تو میں آپ کی مدد کرتی میری ساس نے کہا کہ میں تمہاری ساس بھی نہیں ہوں میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ہاں آپ شاید میری ساس نہیں ہے کیونکہ میرا پتی آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے لیکن آپ میری ساس بلکل بھی نہیں ہے بلکہ آج سے آپ میری ماں ہیں انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کے بعد ہم نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنے سسر کا علاج کروانا شروع کیا تو اب مجھے سمجھ آئی کہ میرا پتی ان کو بابا نہیں کہتا تھا کیونکہ اس کا باپ تھا ہی نہیں تب ہی تو میرا پتی اتنا زیادہ سنجیدہ تھا کیونکہ وقت سے پہلے ہی اس نے بہت کچھ دیکھ لیا تھا اس کے ماں باپ نے ان لوگوں کو دے دیا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ اس کی زندگی کیسی گزری ہوگی وہ اپنے پریوار سے دور ہو گیا اور اس کے پریوار والوں نے اس کی کبھی خبر بھی نہیں لی ہوگی جو سوچتا ہوگا کہ میں ایک ایسا بچہ ہوں جسے اس کے اپنے ہی ماں باپ نے کسی اور کو دے دیا تو پھر ایسا انسان تو میرے پتی جیسا ہی ہوتا ہے تب ہی تو وہ اپنے باپ سے دور دور رہتا تھا ان کو بلاتا بھی نہیں تھا بس میرے سامنے ہی بابا کہتا تھا اس گھر کے سارے راج مجھے پتا چل گئے تھے اور ان راجوں کی حفاظت کرنا بھی میرا ہی کام تھا علاج شروع کروایا ہے اپنے سسر کا اور اب تھوڑا بہت فرق بھی ہے دوستوں ویڈیو کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی موسیقی